کتابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک دولتمن انسان تھا اس نے ایک بہت خوبصورت نڑکی سے شادی کی محل نبا مکان تھا کھانا کھا رہا تھا بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا دروازے پر کسی سقیر نے آواز لگائی اس کی بیوی نے ایک عورت تھی اس کی عادت تھی کہ دروازے پر جب بھی کوئی فقیر مانگنے آتا وہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتی کہ جب اس نے صدا لگائی تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تمہیں ایک روٹی فقیر کو دے آتی کہا ٹھیک ہے اگر وہ دینے گئی تو ایک منت دو منت لگی جاتے تو جب واپس آئی تو اس کا موڈ بڑا اپ سیٹھا برسنا شروع کر دیا یہ لوگ کمینے اور دلیل ہوتے ہیں مانگنے آ جاتے ہیں کام نہیں کرتے کماتے نہیں بناہ نہیں کرتے اس نے تو جنرلی فقیروں کے اوپر پر اپنا شروع کر دیا اب کچھ ہوتے مادور ہیں مجبور ہیں ہر ایک کی حالات ایسیاتے تو نہیں ہوتے لیکن اس کی تکبر کے لئے باتیں اللہ رب العزت کو نہ پسند آگئے ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد کاروبار کے اندر نفطان ہونا شروع ہو گیا جو کچھ ریسورٹس اینہ ریزرو وہ تب ڈپلیٹ ہو گئے ختم حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ مکان بھی بیچنا پڑ گیا پھر ایک وہ وقت آیا کہ یہ اپنی بیوی کو بھی سپورٹ بھی کر سکتا تھا بیوی کو بھی کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جائے اتنے حالات پورے ہوئے لڑکی ماں باپ کے گھر آ گئی ایک سال اپنے گھر اس گھر پہ رہی خوبصورت تھی خوبصیرت تھی ایک سال کے بعد پھر اُس کے رشتے کا پیغام آیا ماں باپ نے رشتہ کر دیا جب رشتہ کر دیا تو اس کو جو دوسرا خامن ملا اس کا بھی بڑا مکان اور بڑا کاروبار تو یہ اسی طرح خامن کے ساتھ پیٹھی کھانا کھا رہی تھی اللہ تعالی کی شان کے دروازے سے کسی پکیر نے تدالہ گائی اللہ کے نام سے تو اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ دیا کرتی تھی ضرور اللہ تعالی کے نام پر اس نے پھر کا آج میں دیا ہو اس نے کہا دیا ہو یہ کہی دینے کے لیے جب اس نے دروازہ کھولا اور پکیر کو روٹی دینے لگی تو اس نے کیک ماری تو خامن آگا جب قریب گیا تو دیکھا کہ اس پر تو عجیب سی کیفیت ہے رنگ تیلا پوچھا خدا کی بندی کیا ہوا کہنے لگی کہ جب اس فکیر کو میں روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ فکیر وہی تھا جو میرا سہلا خابل تھا میرے دروازے پر بھیپ مانگ رہا تھا اس نے کہا اچھا تم نے مجھے تہجانہ کے میں کون ہوں اس نے کہا تم کون ہو کہنے لگا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے پر جھیک مانگ رہے کے لیے کھڑا تھا اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بول کے بدلے اس کا محل اس کی بیوی اس کی ساری کچھ اس کے فکیر کو دے دیا اور وہ بندہ جو تکبر کی باتیں کرتا تھا اس کو فکیر بنا کر اس کے دروازے تر کھڑا جا تو ہم اپنی اوقات نہ بھولیں شمجھے کسی کو تانا نہ دیں کسی کو آر نہ بھرائیں کوئی اگر مسئیبت میں فت گیا ہے اس کی اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی بیٹی سے کوتاہی ہو گئی ہم کسی کو آر نہ بھلائیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتے ہیں کسی کی پبلک انسائٹ ہو چکی ہے ہم خوش نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتے ہیں ہمارے پیش آتے ہیں